پشپا کو کیا پرولم سٹارٹ ہوئی ہے اور مجھے کس طرح سے پتہ لگا گیا کہ کس طرح سے اس کی جو ہے یہ پرولم سٹارٹ ہوئی ہے کیمرہ آگے لے آکے دکھائیں گے موزم بھائی تو ہم بتائیں گے کہ اس کیا مسئلہ سٹارٹ ہوئے اگر آپ لوگ زیادہ غوڑ سے اس کو دیکھیں گے اس کی دانت کیا اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید ہے آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھا کھوں گے لاسٹ ویڈیو آپ لوگوں نے بہت زیادہ لائک کی تھی جس کے اندر میں نے اپنے جو ہے پشپا بھائی کی جو ہے وہ میں نے گرومنگ کرنا سکھائی تھی کہ کس طرح سے آپ لوگ کیٹسی گرومنگ گھر میں ایزیلی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارے پشپا کو جو ایک پرولم آ چکی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ اپنی کیٹ کے اندر پرولمز ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ایزیلی گھر کے اندر کیا ایسے سائن ہو سکتے ہیں کیٹس سے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کو یہ پرولمز سٹارٹ ہو رہی ہے تاکہ آپ جل سے جل وقت سے پہلے ہی اپنی کیٹ کا علاج کروا سکیں اور آپ کی کیٹ کی زندگی بچ سکے یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک لائک سی بھی ویڈیو ہے آپ لوگ کی کیٹس کے لیے ویڈیو ہے جن در لازمی دیکھئے گا اور اس کی کیا پرولمز چل رہی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا مجھے کس طرح پر لگا کہ اس کی ایک پروبلم چل رہی ہے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ پشپا کو کیا پروبلمز سٹارٹ ہوئی ہے اور مجھے کس طرح سے پتہ لگا کہ کس طرح سے اس کی جو ہے یہ پروبلمز سٹارٹ ہوئی ہے کیمرہ آگے لیا کے دکھائیں گے موزم بھئی تو ہم بتائیں گے کہ اس کیا مسئلہ سٹارٹ ہوئے اگر آپ لوگ زیادہ گھوڑ سے اس کو دیکھیں گے اس کے داند کے آس پاس یہ ریڈ ہونا شروع ہو گیا یہ ریڈ ہونا شروع ہو گیا اور اس کے فیس سے جو ہے مو کے اندر سے جو ہے سمیل بھی آنا شروع ہو گئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کو جنجیو وائٹس جو ہے اس کو پروبلمز سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دینٹل پروبلم ہے کیونکہ یہ پہلے کافی ٹائم پہلے جب یہ باہر سڑکوں میں تھا یہ سٹریٹس میں تھا تب یہ کافی ہارٹ چیزیں چوئی کرتا ہوگا اور تب سے اس کو تھوڑی تھوڑی یہ پروبلمز شروع ہو چکی ہوگی اس کے بعد ہی اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے اس کا پروپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے گھر پہ اس کا جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا ہاں جو اس کے لئے سپری آتے ہیں ڈینٹل سپری اور جو ڈیفرنٹ پروڈکس آتی ہیں وہ سپورٹیف ٹریٹمنٹ کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پروپر ڈاکٹر سے کنسل کرنا پڑے گا اور اس کا بھی ماشاء اللہ سے آپ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ بھی جل سے جل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اسی طرح سے آپ لوگ باقی بھی کافی سارے اپنی کیٹس کے پروبلم آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اس کے نوز کے تھوڑ اس کے آئیس کے تھوڑ اس کے ایرز کے تھوڑ اور کافی ساری چیزوں کے تھوڑ اب میں آپ لوگ کو بتا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کی کیٹ کے اندر ڈی ہائیڈیشن سٹارٹ ہو چکی ہے کبھی بھی کوئی بیماری آتی ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈی ہائیڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کیٹس کس پر دیتس بھی جو ہے وہ ڈی ہائیڈیشن کے وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ یہاں پہ آکے دیکھیں گے اگر آپ کیٹ کی نوز پہ اپنی فنگر لگائیں گے تو آپ کی جو فنگر ہے وہ تھوڑی سی ویٹ ہوگی اور یہ چیز اچھی ہے آپ کی جو نوز ہے وہ ویٹ ہی ہونی چاہیے اور پنگ ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ جو ہے سیمپل اس کو اس طرح سے پگڑ کے اگر دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ بہت جلدی سے اپنی جگہ میں واپس چلے گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈی ہائیڈیشن بلکل بھی نہیں ہے لیکن اگر یہ چیز بہت سلو سے اس طرح سے واپس جائے اور اس طرح سے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈی ہائیڈیشن سٹارٹ ہو چکی ہے آپ لوگ ڈوکٹر سے جو ہے وہ لازمی کنسل کریں اس پروگرم کے اندر اب اگر ہم بات کریں کہ آپ لوگ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کو لیور کے پروگرم شروع ہو چکی ہے جون ڈیس ہونا شروع ہو چکا ہوگا ہے یا ہونے والا ہے اس کی نشانیاں پہلے سے شروع میں آ جاتی ہیں اس کے لئے اگر آپ لوگ انہیں انفیکشن بھی چیک کرنا ہے کہ کہیں آپ لوگ کی بوڈی کے اندر کوئی انفیکشن سٹارٹ ہو گیا آپ لوگ کو یہ تنی پر لگے گا کون سا انفیکشن اس آئیڈی سے بات ہے وہ ڈوکٹر ہی بتائے گا سارا چیک اپ کر کے لیکن اگر آپ لوگ آئیڈیا لینے چاہتے ہیں تو آئیس پہ اگر ہم آئیں اور آپ اس کی آئیس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پریس کریں گے تو آپ لیکھیں گے یہ وائٹ والا حصہ ہے یہ وائٹ ہونا چاہیے اگر یہ بہت زیادہ ییلو ہوگا یا پھر یہ بہت زیادہ ریڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جانڈیس شروع ہو رہا ہے اگر یہ ریڈ ہوگا بہت زیادہ عجیب سا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کوئی انفیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اندر اس کے علاوہ آپ کان سے بھی جو ہے وہ آئیڈیا لے سکتے ہیں اگر اس کے کان دیکھ لیں ابھی ریڈ ہیں اگر اس کے کان ییلو ہوں گے بہت زیادہ آنکھوں کے آس پاس کان کے آس پاس اور موں کے آس پاس حصہ یہ یلو ہونا شروع ہو جائے گا اور اس time cat کھانا تو کھا رہی ہوگی لیکن جب جاندیس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تب cat کھانا بھی کھانا چھوڑ دیتی ہے تو آپ ویزیول سائن آتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں کہ cat یلو ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو فوراں اپنے ویٹ کے بعد جائیں ایک منٹ کے بھی دیری نہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی cat نے کھانا کھانا چھوڑ دی ہے یہ ایپی ٹائٹ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی چیز کھا رہی ہے کوئی چیز نہیں کھا رہی بہت زیادہ لیزی ہے وومیٹنگ کر دی ہے اور وومیٹنگ کے بھی کپی قسمی ہوتی ہے میں سکر آوریڈی ایک پارٹ ون بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا لیکن دوسری ویڈیو کے نانے میں ڈیفرنٹ چیز آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگ پہلا پارٹ بھی جو ہے وہ لازمی دیکھئے گا اس کے جا کے وومیٹنگ کر دی ہے یا پھر اس کو لوز مشن آ رہے ہیں تو اس کے ابھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سیریس پروبلم ہو سکتی ہے لازمی اپنے ویٹ سے کنسلٹ کریں اس معاملے میں لیکن اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی cat کو جو ہے وہ کہیں خون کی کمی تو نہیں ہے تو خون کی کمی کبھی کانوں کے آس پاس اگر آپ لوگ لا کے دیکھیں گے تو یہ ریڈ کی جگہ وائٹ حصے ہوئے ہوں گے اور اسی طرح اگر آپ دانتوں کے آس پاس جو ہے وہ اس کا چیک کریں گے دیکھانا درہا یہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ ہے اس کا ایک منٹ پشپا یہ حصہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریڈ ہے لیکن یہ بہت زیادہ وائٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو خون کی بھی کمی جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ ایک اور لاس پروگرم میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں وہ ہے ائر مائٹس کی ائر مائٹس کی پروگرم تقریباً ہر دوسری cat کو ہو جاتی ہے اور یہ نورمل ہے ہونا اس کا کس طرح سے ایڈیا لگا سکتا ہے بہلی سے میں اس پہلے ایک ویڈیو میں پروپر ائر مائٹس کو بنا چکا ہوں اور بتا بھی چکا ہوں لیکن جلدی دلی کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ cat جو بہت زیادہ خارش کرتی ہے اپنے کانوں کے آس پاس آنکھوں کے آس پاس کانوں کے گردن کے آس پاس زخم بھی بنا لیتی ہے اس کے علاوہ ویکس بہت زیادہ بنتی ہے آپ صاف کرتے ہیں اور اگلے دن سے دوبارہ ویکس بندہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اگر آپ یہ والے سائن دیکھیں تو اس کا ملابہ ائر مائٹس اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں جتنے بھی میں آپ کوئی چیزیں بتائیں ہیں اس ساری ایمرجنسی والی چیزیں ہیں بڑی بیماریاں ہیں اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی سائن نظر آتا ہے تو آپ نے ویٹ سے لازمی کنسلٹ کریں اور اس کا جل سے جل جو ہے وہ ٹیٹمنٹ کروائے دعا کیجئے کہ پشپا بھی جو ہے اس کا جو جنیوائٹس ہے یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور انشاءاللہ ہو جائے گا اس کو ٹیٹمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہو گا ہے اور تقریباً یہ دو سے تین دیت میں انشاءاللہ پوری طرح ریکور کر جائے گا تو اگر آپ لوگ کو ایسی ویڈیوز اور دیکھنی ہے تو لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میں نے پریکٹیکلی اپ لوگ کو کر کے دکھاؤں میں نے کوشی چیک ہے کہ میں اچھے سے اچھا کونٹینٹ آپ لوگ کے لئے لے کے آؤں اور میں بھی آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ لوگ میرے چینل جو ہے لازمی سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو لازمی لائک کریں گے ملتے ہیں ایسی ویڈیو میں شرط اللہ اللہ حافظ